حضرت سیدنا شیخ احمد بن ثابت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قبلہ رخ بیٹھ کر درود پاک کے موضوع پر مضمون ترتیب دے رہا تھا کہ اچانک مجھ پر غنودگی تاری ہو گئی اور میری آنکھ لگ گئی میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی زیارت کی میں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے عرض کی کہ میں اللہ حضرت جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی فرمائیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قصرت سے درود پڑھا کرو یہ واقعہ کتاب سعادت السادرین سے لیا گیا آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا چلوں ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو خوب پھیلائیں اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلھوڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ